پنجاب میں زمنی انتخابات کا بگل بچ چکا ہے تحریک انصاف نے بیس میں سے اٹھارہ نشستوں کے لیے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے جبکہ نون لیگ کئی حلقوں میں کشمکش کا شکار ہے نون لیگ کی مشکل سمجھ میں آتی ہے اس کے پاس ہر حلقے میں دو امیدوار ہیں ایک وہ جو دوہزار اٹھارہ میں نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے اور ہار گئے مگر ماضی میں شیر کے نشان سے الیکشن جیتتے بھی رہے ہیں یعنی پارٹی کے پرانے ورکر ہیں دوسرے وہ جو تحریک انصاف سے منحرف ہو کر نون لیگ کی جھولی میں آگی رہے ہیں لیگی کے عادت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر منحرف اراکین کو ٹکٹ دیتے ہیں تو اپنا ورکر اور سابق ٹکٹ ہولڈر ناراض ہوتا ہے اور اگر اپنے ورکر کو ٹکٹ دیتے ہیں تو منحرف رکن دوبارہ منحرف ہو کر رخ تبدیل کر سکتا ہے ایسے میں نون لیگ کے لیے مشکل یہ ہے کہ کرے تو کیا کرے جن حلقوں میں منحرف اراکین کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے وہاں صورتحال کافی پچیدہ ہو گئی ہے مثلا پی پی ستانوے ہی کو لیجئے یہ فیصلہ بات کی تحصیل چک جمبرہ کا حلقہ ہے یہاں دوہزار اٹھارہ میں اجمل چیما پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے خواہش مند ہوتے ہوئے بھی ٹکٹ حاصل نہ کر سکے تھے تحریک انصاف نے ساہی خاندان کو ہی ٹکٹ دینا مناسب سمجھا اجمل چیما تحریک انصاف کے کارکنوں میں کافی ورکنگ کر چکے تھے ٹکٹ نہ ملنے پر کارکن دو حصوں پر تقسیم ہو گئے اجمل چیما آزاد حیثیت میں جیت کر تحریک انصاف میں آ گئے اور اب منحرف ہو کر دوبارہ نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں نون لیگ نے ان سے ٹکٹ کا وعدہ کر لیا ہے مگر ابھی اعلان ہونا باقی ہے یہاں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسی حلقے سے نون لیگ کے آزاد علی طبصم نے پسلے انتخابات میں پینتیس ہزار سے زائد ووٹ حاصل کیے وہ اس سے پہلے بھی دو مرتبہ ایم پی اے رہ چکے ہیں اجمل چیما کو ٹکٹ ملنے سے وہ شدید پریشان ہیں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اگر بغاوت کا اعلان نہ بھی کریں تو بھی اپنے کارکنوں کے ساتھ خاموش بیٹھیں گے اور اجمل چیما کی حمایت میں کھڑے نہ ہوں گے دوسری طرف علی افضل ساہی کے انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اس انتخابات کو ایک چیلنج کے طور پر لیا ہے وہ اجمل چیما سے پچھلی بار کا بدلہ بھی چکانا چاہتے ہیں اور تحریک انصاف کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ وہی اس نشست کے صحیح حق دار ہیں حالات و واقعات کو دیکھیں تو یہ سیٹ نون لیگ کے ہاتھ سے پھسلتی دکھائی دیتی ہے ساہی وال میں بھی صورتحال دلچسپ ہے پی پی دو سو دو سے نومان لنگڑیال کے منحرف ہو جانے کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی اور اب یہاں بھی زمنی انتخابات کا میدان سچ چکا ہے نومان لنگڑیال نے دو ہزار اٹھارہ میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتے ہوئے ستاون ہزار سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے جبکہ نون لیگ کے شاہد منیر چوالیس ہزار ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے تھے اب نون لیگ نے یہاں بھی تحریک انصاف کے منحرف رکن کو ٹکٹ دے کر اپنے اصل امیدوار کو ناراض کر لیا ہے جبکہ تحریک انصاف نے اپنے بانی کارکنوں میں سے ایک میجر سرور کو ٹکٹ دینے کا اعلان کیا ہے جو پہلے بھی اس حلقے کی سیاست میں متحرک رہے ہیں چونکہ اس حلقے میں لنگڑیالوں کو کافی اثر و رسوخ ہے اس لیے شاہد نومان لنگڑیال یہاں سے سیٹ تو جیت جائیں لیکن نون لیگ کو بطور جماعت یہاں کافی ٹھیس پہنچے گی کیونکہ ان کا نظریاتی کارکن یہاں بھی ناراض دکھائی دیتا ہے ادھر پی پی دو سو سات ملتان میں صورتحال کافی دلچسپ ہے یہاں سلمان نعیم نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتے ہوئے تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی کو شکست دے دی تھی سلمان نعیم خود بھی متحرک نوجوان ہیں اور انہیں دو ہزار اٹھارہ میں جہانگیر ترین کی مکمل حمایت بھی حاصل تھی سلمان نعیم بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی پالیسی میں انحراف کرتے ہوئے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا اور ڈی سیٹ ہو گئے سلمان نعیم اس حلقے میں کافی متحرک اور مقبول ہیں شاہ محمود قریشی کو شکست دینے کے بعد ان کے اعتماد میں بہت اضافہ ہوا تھا چند دن پہلے تک معلوم ہوتا تھا کہ زمنی الیکشن میں تحریک انصاف کا کوئی امیدوار سلمان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں پائے گا تحریک انصاف نے یہاں زین قریشی کو ٹکٹ دینے کا نہایت مشکل فیصلہ کیا ہے ایک طرف یہ بات درست ہے کہ تحریک انصاف اگر زین قریشی کو ٹکٹ نہ دیتی تو یہ ایک یک طرفہ مقابلہ ہوتا اور سلمان نعیم آسانی سے اپنی نشست جیت جاتے دوسری طرف شاہ محمود قریشی نے ایک بڑا سیاسی رسک بھی لیا ہے اگر باپ کے بعد بیٹا بھی ایک نوجوان سے ہار جاتا ہے تو سیاسی طور پر اس بڑے اور پرانے سیاسی خاندان کو ایک دھچکہ لگے گا لہٰذا یہ حل کا نہایت دلچسپ صورتحال اختیار کر گیا ہے یہاں بظاہر تو زین قریشی کا مقابلہ سلمان نعیم سے ہے لیکن اصل مقابلہ شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کا بھی ہے ایک طرف شاہ محمود قریشی اپنی پچھلی بار کا بدلہ چکانا چاہیں گے تو دوسری طرف جہانگیر ترین اپنے پارٹی سے نکالے جانے کا سارا غصہ شاہ محمود قریشی کی خاندان پر نکالنا چاہیں گے دیکھیں ان انتخابات سے کیا نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہنے کو یہ بیس حلقوں کا انتخاب ہے لیکن دراصل یہ نون لیگ اور تحریک انصاف کے بیانیے کی بقا کی جنگ ہے نون لیگ کے امیدباروں کو پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کا چیلنج بھی درپیش رہے گا ان پر امریکی سازش اور پیسے لینے کا الزام بھی لگ چکا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ کے امیدبار جیت کر عمران خان کے بیانیے کو رد کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا ان حراف کے باعث اپنا سیاسی مستقبل قربان کر بیٹھتے ہیں